نمشکار ملد جتنا ہو سکے اس کو فالو بھی کریں اور لوگوں تک شیئر بھی کریں کیتوگر ہے وہ گر ہے جس کا منگل کی ہی بھاتی پر بھاب ہوتا ہے جو کروڑ سنکیاک ہے واد پرکرتی کا ہے تمو گوڑی ہے وائیو تتو پردھان ہے ورد عوستہ کا کارک ہے اس کے علاوہ لوہو کا دھانتو کا کارک ہوتا ہے اور ساتھ میں منتر سدھی اور سرجری کا کارک ہوتا ہے آپریشنل گرہ ہے تتو اس کا بہت جانی ہے ویراجعے کا بھاو اتپن کرتا ہے بھکشا پرورتی ہے کہنے کا یہ حرط ہے کہ جو جو گوڑ منگل کے اندر پائے جاتے ہیں اسی پرکار کے گوڑوں کا سماوش کیتو میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اب کیتو برش براشی والوں کے لئے کیسا فال دیں گے میتھون کے لئے کیسا دیں گے اور کرک راشی کے لئے کیسا دیں گے یہ آج میں آپ کو جان کر دوں گا اس لئے ویڈیو کو پورا اور اندر تک سننا ہے سب سے مہتوپون اور امپورٹنٹ بات یہاں کیا اٹھتی ہے وہ سمجھئے کہ منگل اٹھارہ مہینے تک ایک راشی میں یہ کیتو اٹھارہ مہینے ایک راشی میں رہتے ہیں راہو کے بلکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس کے جسٹ سامنے تو ایسی استطیق میں راہو کے پوریورٹن سے کیتو کی جو چال بدلے گی اس میں ورشب راشی کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا یہ میں اب فل آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں دوستو اگر آپ ابھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے فالو کریے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ترنت اور جلدی آپ تک ساری انفرمیشن پہنچ سکے اور آپ ان ویڈیوز کا لعب اٹھا پائیں آپ کے سامنے ڈسپلی میں کنلی لگی ہے یہ ورش راشی ہے اور آپ کو یہاں کےتو چھے نمبر میں بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ کنیا راشی میں آ جائیں گے یہ اور اب اٹھارہ مہینے تک اسی راشی کے اندر رہیں گے اب کنیا راشی کہاں پڑ رہی ہے فیفت ہاؤس پر پڑ رہی ہے یہ پنچم بھاو ہوتا ہے اور یہ ورش راشی آپ کی پرثم بھاو میں ہے پرثم بھاو یعنی کی مان سممان یشویبہ اور پنچم بھاو یعنی بدھی انتی اور دھنلاو آپ کی شیر بجار اکسمات دھنلاو انچی جو کا ہوتا ہے اب آپ کی راشی کے سوامی جو شکر بنتے ہیں اس کے مطر ہیں کیتو گرہ ہے اب ایسی استطیم ہے کیتو فیفت ہاؤس پر بیٹھتے ہیں تو کیتو کا ایک نیچر ہے جس گھر میں بیٹھتے ہیں اس گھر سے سممندد آپ کو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور دیتے ہیں جیسے سنتان کے گھر میں بیٹھے ہیں پنچم بھاو میں تو برش راشی والو اٹھارہ اگلے مہینے تک یعنی کی ایٹین مند آپ کا سنتان کے ساتھ میں تناو کلہ کلیز بڑھے گا ایسا فرسٹ پوائنٹ میں نظر آتا ہے برش راشی کے لئے سیکنڈ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو بدھی ہے وہ اوستھر ہو جائے گی ملکہ وچار استھر نہیں رہ پائیں گے اوستھرتا برابر بنی رہے گی تھارڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو گپت ودھیائیں جیسے ینتر تنتر منتر ایسی ودھیاؤں سے آپ کو وشیش لاپرابت ہوگا اور وشیش آپ کے روچی بڑھے گی فورت پوائنٹ یہ کہتا ہے اس لئے آپ کاغج کلم لے لینا اور رکھ لینا فورت پوائنٹ میں یہ نظر آ رہا ہے ہمارے کو کہ آپ کو وشیش روپ سے جو بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو اچھا لاپرابت ہو سکتا ہے پانچ با پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ شیگر کروڈت ہو کر کے اپنا نقصان کر لینا یا یہ کہنا کہ کروڈ کی پروڈتی آپ میں بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے سکس پوائنٹ بہت مہتوپون ہے اور بہت زیادہ آپ کے جیون میں آگے آنے والی اٹھارہ مہینے تک رول پلے کرے گا اور وہ ہے گپت یکتیوں کے دوارہ دھن ارجیت کرنا دھن لاپ کے افسر پرابت کرنا ایسا آپ کی یہ پتری کی گرہ استثیتی یہاں پر نظر آتی ہے اس کے پاس سیونتھ بھی پوائنٹ بہت ایمپورٹن رہے گا پر یہ تھوڑا نیگٹیوٹی کی طرف جارہا وہ ہے کہ جو آپ کے پتر سنتان ہے اس کے سکھ میں کمی ہوگی آپ پتر سنتان کے ساتھ میں آپ کے ویچاری قروب سے مدوید بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور اس کے پاس جو آٹھ وہا پوائنٹ ہے وہ بڑا مہتپون ہے کہ یہ گرب پات کی سمبھاونا بنے گی اس لئے آپ کو یہاں پر اگر گرب دھارن کیا ہوا ہے تو میرا وشے شاکر ہے کہ آپ بہت دھیان رکھیں سابدھانی سے کارے کریں یہ جو آٹھ پوائنٹ میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کرے یہ بہت زیادہ ایمپورٹن پوائنٹ ہے اور ان کا دھیان رکھتے ہوئے آپ کو آگے کارے کرنا ہے دوستو اس لئے اس میں آپ بلکل بھی لاپروائی مد برتیے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ورش راشی کے لئے ایٹ پوائنٹ اب میں آپ سے بات کروں گا نیکس راشی کے بشے میں اور اس راشی کا نام رہے گا ورشا یہ مدھون راشی رہے گا ماف کیجئے گا اب مدھون راشی کے سوامی ہوتے ہیں بدھ گر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بدھ کا ٹرانزٹ ہے وہ تو یہ آپ کی راشی کے مالک ہو گئے بھر ٹرانزٹ کیتو کا کہاں ہو گیا اس چھے نمبر میں یعنی چتھرد بھاو میں اور چتھرد بھاو جोتش میں کس چیز کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے سکھ سادن کا یہ ہوتا ہے آپ کے وہان کا موٹر کا گاڑی کا راجنیتی کا ماں کے سکھ کا ہوتا ہے چتھرد بھاو جوتش کے اندر اور اس چتھرد بھاو سے کرشی کھیت خلیان دیکھے جاتے ہیں چوپائی کا سکھ بندھووں کا سکھ بھی دیکھا جاتا ہے اور اس چتھرد بھاو میں اب آپ کو یہاں کیتو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی کنیا راشی میں یعنی کہ بدھ کی راشی میں اور آپ کی جس راشی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی آج میتھوں نے وہ بھی بدھ کی ہی راشی ہے تو ایسی استطیقی میں چتھرت بھاپ پر آپ کو کیا لاب دے سکتے ہیں پوائنٹ وائز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس لئے دھیان سے سننا اور بہت پریم کے ساتھ میں سمجھنا میری اس بات کو اٹھارہ مہینے کے لیے بدھ گرہ کا جو گوچر ہے وہ اب ہو چکا ہے کنیا راشی میں اور ان کی جو درشتی ہے وہ آپ کے کیریئر کے گھر پر ہے ایک درشتی آپ کے آئیو کے گھر پر ہے اور ایک آخری تیسری درشتی ان کی خرچ کے گھر پر بھی ہے تو میں سبھی چیزوں کے فل کو مکس کرتے ہوئے میں شروعات کرنے جا رہا ہوں پوائنٹ وائز آپ کو سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے پوائنٹ میں آپ یہ سمجھ لیجے جو پہلا کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کافی پریشرمی ہو جائیں گے یہ ایک اچھی بات ہے کہ بکتی پریشرمی جیون جیئے تو وہ لاب بہت اچھا عرجت کر سکتا ہے دوسرا پوائنٹ کہتا ہے کہ آپ کو زائدات سے وشیش روپ سے پیترک سمپتی سے کا جو سخ ہوتا ہے اس میں آپ کے کمی ہوتی نظر آ رہی ہے یہ سیکنڈ پوائنٹ میں میں آپ کو پونڈ روپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں تھارڈ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ماتا کا سخ ہے اپریشن کا یوگ وہ بھی یہاں پر ایک کنڈلی میں آپ کے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے چوتھا پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ 18 میند تک کیتو جب آپ کے من پہ رہے گا فورتھ ہاؤس پہ تو من میں اشانتی رہے گی یعنی کہ ایک نیگٹیب سے وچار رہیں گے پیڑیت سے رہو گے خوشی خوشی جیسی نہیں لگے گی ایسا یہ چوتھا پوائنٹ یہاں آپ کا نظر آ رہا ہے اس کے بعد پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے جیون کی ابھی آرمبک دور میں ہیں سٹارٹنگ ہے آپ بلو تھارٹی ہیں ابھی ایج میں تو آپ کے لیے تھوڑا سنگھرشپون اور کٹھنائیوں بھرا سمیہ رہے گا یعنی کہ چنوٹیاں آپ کو فیس کرنی پڑے گی فیفتھ پوائنٹ آپ کا ایسا کہتے ہیں سکس پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کو دھن سمپدہ ارجت کرنے میں کافی کٹھنائیاں آئیں گی یعنی کہ کافی پریشنم آپ کو کرنا پڑے گا ایسا آپ کا چنوٹ پوائنٹ یہاں پر کہہ رہا ہے یہ سکس پوائنٹ یہاں پر کہہ رہا ہے اب سیونت پوائنٹ میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میتھون راشی کے ہیں اور راجنیتی کا آپ کی مہت تو کانشاہ ہے اور جیسا کہ ابھی ان پانچ راجیوں میں چناب بھی ہیں تو یہاں پر تھوڑی دکھت یہ رہے گی کہ سمبھاونایں کم بن جاتی ہیں کیونکہ کتو چتو دواب میں آگیا تو دھوکہ مل جاتا ہے اپنے لوگوں سے خاص لوگوں سے تو اس لئے آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے اور وشش شابدانی رکھتے ہوئے آپ کو کارے کرنا ہے یہ میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں تو دوستو یہ سائیون پوائنٹ میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کرے ان سات پوائنٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو آگے چلنا ہوگا اٹھارہ مہینے کی یہ گرہ استثی آپ کی نظر آتی ہے خرچے بڑھیں گے سواست کا دھیان رکھنا ہے منہ شانت رہے گا اگر آپ مجھ سے وارشک راشی فل بنوانا چاہتے ہیں ورش دوہجار چوبیس کا جنوری سے لے کر کے دسمبر دوہجار چوبیس کا تو آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں آپ دیئے گے نمبر پر کانٹیٹ کر سکتے ہیں سیمیت آرڈر اس بار ہم لیں گے کیونکہ کیونکہ اس کو بنانے میں سمیں لگتا ہے ورش فل کو اس لئے زیادہ آرڈر ہم نہیں لیں گے نمشکار بہت بہت دھنے والد